چاہیے تھا ہر توفے کا ذکر کیا ہے اور جہاں ان کو سیل کیا ان کو انس کا بھی ذکر کر دیا کہ سیل کے جو پیسے ملے وہ اکاونٹ میں آیا ہے وہ بھی ایسٹ کے ذریعے سٹیٹوینٹ میں ذکر کر دیا گیا اس کے علاوہ جو سب سے ریلیونٹ چیز ہوتی ہے اس میں وہ آپ کا ہوتا ہے جو انکم ٹیکس ریٹائل لیکن انکم ٹیکس ریٹائل میں آپ پورے سال کی ڈیٹیلز دیتے ہیں ہماری ضرورت نہیں تھی لیکن ہم نے وہ بھی دوہزار اکھارہ کے انیس کے بیس کے اکیس کے بائیس کے جو خان صاحب کی انکم ٹیکس سٹیٹمنٹ تھی جو کہ ایف بی آر نے ایکسپٹ کی ہیں ان کو مانا ہے اس میں کوئی کسی قسم کی کاروائی نہیں تھی ان کو بھی پیش کیا جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے پیسے دیئے فرحائف کے لیے اور پھر ان کو ڈکلیئر کیا انکم ٹیکس ریٹائلز میں ان فرحائف تو جہاں تک حقائق کا تعلق ہے اس کیس میں بڑا کلیرلی واضح طور پر ہم ثابت کر چکے ہیں انکم ٹیکس ریٹرنز کے ذریعے چلان فارمز کے ذریعے اور بقاعدہ جو ڈاکیمنٹس ہم نے فائل کیے اس کے ذریعے کہ یہ کسی قسم کی اس میں کوئی ہم نے میس ٹیٹ میٹم میس ٹیکلیشن نہیں کی اور یہ جو الزام ہیں یہ بلکل بے بنیاد اور چھوٹے الزام ہیں سپیکر صاحب نے حقائق دیکھے بغیر ہی الیکشن کمیشن کو دیئے دیا یہ تو ہو گئے حقائق اب تھوڑا سا قانون کی بات کرتا ہوں قانون کیا کہتا ہے قانون یہ کہتا ہے کہ آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف آپ سب کے سامنے ہیں اور آپ نے پڑھا بھی ہے اور اس پر بڑی ڈسکشن بھی ہوئی ہے آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف جو آئین کا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی عدالت اور میں امفیسائز کرتا ہوں عدالت پہ اگر کوئی عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کوئی پارلمنٹیرین صادق اور امین نہیں ہے تو پھر اس کو تاہیار نااہل کیا جا سکتا ہے عدالت اگر فیصلہ ایسا نہیں کرتی تو کوئی شخص کوئی الیکشن کمیشن آف پاکستان کوئی اور انسٹیوشن نااہل قرار نہیں دے سکتی کسی پارلمنٹیرین دوسرا جو جس پہ بڑا کلیر ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کی وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ تو ہے لیکن عدالت نہیں ہے سو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ کسی قسم کی ڈیکلریشن آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کے تحت نہیں کر سکتا کہ ایک شخص یا ایک پارلمنٹیرین صادق اور امین ہے کے نہیں یہ موقف جو ہے میرا یہ میرا نہیں بلکہ عدالت نے سپریم کورٹ آف پاکستان نے دوہزار اکیس میں بھی ایک ججمنٹ دی دوہزار انیس میں بھی ایک ججمنٹ دی اور لیٹس ٹیک دوہزار بائیس میں بھی ججمنٹ دی اور آپ نے کچھ دن پہلے اوبزورویشن چیف جسٹس آف پاکستان کی بھی سنی تھی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ صرف آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کی جو دیکلریشن ہے وہ صرف عدالت دے سکتے ہیں اب عمران خان صاحب کے کیس میں کسی قسم کی کسی عدالت کی کوئی فیصلہ نہیں ہے کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے بلکہ الٹا فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ کا اس میں ان کو صادق اور امین کہا گیا ہے کہ الزام لگا تھا ان کے اخلاف لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ نہیں وہ بے بنیاد الزام ہے اگر کوئی کسی عدالت کا فیصلہ نہیں ہے تو سپیکر صاحب کے پاس کوئی حق نہیں تھا کہ وہ سکسٹی ٹو ون ایف کی کاروائی کرنے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیجئے اور اسی طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان چونکہ عدالت نہیں ہے وہ ڈیکلریشن نہیں کر سکے تو یہ ہے دوسرا قانونی نکتہ جو بڑا کلیرلی ہم نے اس کیس میں ہے اس لیے میری نظر میں آج جو دو بجے فیصلہ آئے گا انشاءاللہ وہ اسی قانون کے مطابق ہی ہوگا اب تیسری چیز ایک اور قانونی نکتہ بڑا اہم ہے آپ ازیون کریں کہ آرٹیکل ایک پارلمنٹیلین ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہے اپنے ایسٹس کی اپنے احساسوں کی اور گلتی سے یا جان بوجھ کے اس میں کوئی چیز نہیں دیتا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کیا اختیار ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس الیکشن ایکٹ کے تحت جو سیکشن ہے اس سیکشن کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک سو بیس دن کے اندر کاروائی کر سکتا ایک سو بیس دن کے بعد وہ کوئی کاروائی اس سٹیٹمنٹ آف ایسٹس کے اوپر نہیں کر سکتا الزام لگا خان صاحب کے خلاف کے دوزار اٹھارہ میں انہوں نے احساسے نہیں ڈکلیر کی میں نے بتایا کہ وہ ڈکلیر بھی کیا اور نمبر تو یہ بھی بتا دیا کہ آرٹیکل سسٹیٹو وان ایف لاغو بھی نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود دوہزار اٹھارہ کی قانون کے پہل بھی وہ کوئی کاروائی نہیں کر سکتی الیکشن کمیشن آف پاکستان کیونکہ دوہزار اٹھارہ کی جو ہے وہ پین سال ہو گئے ایک سو بیس دن تو بہت دور کی بات ہے یہ قانونی نکات ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے پیج کیے تھے تو اس کی کنکلوجن اگر شاہ صاحب آپ کی اجازت ہو تو میں کنکلوجن کرتا ہوں کنکلوجن یہ ہے کہ سب سے پہلے تو حقیقتا جتنے ساسے توشہ خانہ کے رولز کے مطابق اور رولز کا بھی میں ذکر کرتا چاہوں رولز یہ ہیں پہلے یہ ہوتے تھے رولز کہ آپ پچیس فیصد یا بیس فیصد جو ہے وہ اس کی قیمت ادا کر دیں اور آپ جو توفہ آپ کو ملا ہے اس کو آپ لے لیں اور یہ اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو جب سے توشہ خانہ کے رولز بنے ہیں ہر پرائم منسٹر ہر پریزنٹ ہر جو چیف منسٹر ہیں وہ اس کے تحت اور ہر جو ایون جو ڈگنٹریز جاتے ہیں وہ اس کے تحت توہائی کو خریدتے رہے ہیں جب پی ٹی آئی کی حرومت آئی تو ہم نے کہا کہ پچاس فیصد ہونا چاہیے اس کی قیمت کم کم پچاس فیصد دیں تو اس رول کے مطابق ہر توہائی ایف کی قیمت ادا کی تھی عمران کانسار نے تو یہ الزام نمبر ون قلت ہے دوسری چیز یہ کہ ڈکلیئر نہیں کیا وہ ہم نے دوہ دار اٹھارہ انیس بیس اکیس والے جو اسکیٹمنٹ بھی دکھا دیئے اور جو ٹیکس ویٹرز تھے اس میں بھی دکھا دیا کہ وہ ڈکلیئر کیا تھا اس لیے حقائق تو ایک طرف دوسری طرف قانون ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہماری نظر میں عدالت نہیں ہے اس لیے وہ کسی صورت میں بھی ڈیکلریشن نہیں دے سکتے کسی کو ڈسکولیفائی کرنے کی آرٹکل سسٹی ٹو بان میں اور آخری چیز جو یہ ہے قانونی نکتہ ہے کہ ایک لیمیٹیشن پیریٹ ہوتا ہے ایک سو بیس دن کا آپ کسی کے خلاف کے اگر ایکشن لینا چاہیں تو ایک سو بیس دن ہوتے ہیں اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان ہماری لیگل زبان میں اس کو کہتے ہیں فنکٹس اوپیشو ہو گیا ہے یعنی کہ اس کے بعد وہ اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کر سکتا یہ حقائق ضروری تھے آپ کے سامنے پیش کرنے کیونکہ کل سے تفسریں ہو رہے ہیں اور مختلف قسم کی رائے پیش کی جا رہی ہے لیکن قانون اور جو فیکٹس ہیں وہ وہی ہیں جو میں نے آپ کو بیان کی ہے اس کی ساری ڈاکومنٹیشن اگر آپ نے دیکھنی ہو کسی نے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے ہم نے ساری پیپر پکس پائیٹی تھی وہ آپ ضرور دیکھ سکتے ہیں جی شکریہ سینیٹر علی زفر صاحب آپ نے جو توشہ خانہ کیس ہے اس کا جو قانونی نبتہ ہے حوالہ موقف جو ہے وہ ہم نے قوم کے سامنے رکھنا مناسب سمجھا دیکھئے الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے اور آئین کی اور پاکستانی قوم کی اس ادارے سے کچھ توقعات ہیں وہ توقعات کیا ہیں آئین کا آرٹیکل دو سو اٹھارہ سب آرٹیکل تھری فاضح کہتا ہے کہ اس ادارے کا بنیادی کام شفاف فری فیر اور کریڈبل الیکشنز کروانا ہے اور یہی توقع ہے قوم کی اس ادارے سے اب میں سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کو اپنی ساکھ اور جو اس کی کانسٹیچوشنل اوبلگیشنز ہیں رسپنسیبیلیٹیز ہیں جس کے تحت انہیں حنف لیا ہوا ہے اس کی پاسداری کرے گا یہ ہماری توقع ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادارہ ان اپنی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے آئینی توقعات کو قومی توقعات کو سامنے رکھتے ہوئے ہرگز کسی کو اجازت نہیں دے گا کہ وہ اس ادارے کو کی بنیاد پر کوئی مائنس ون فارمولا جو ہے اس کو آگے بٹھانے کی کوشش کرے دیکھئے پولیٹیکل پارٹیز پولیٹیکل ارینہ میں زندہ رہتی ہیں یا مرتی ہیں آپ نے دیکھا کہ نو اپریل کے بعد کئی سیاسی انتہان آئے اور اس میں تحریک انصاف نے پرفارم کیا اللہ کا کرم ہوا کہ ستنہ جولائی کو جو پنجاب میں الیکشن کیا گیا اور لوگوں سے رائے لی گئی تو بیس میں سے پندرہ سیٹیں جو تحریک انصاف کو ملی وہ ایک عوام کا اعتماد تھا عمران خان کی شخصیت پر ان کی ذات پر اور ان کی جماعت پر پھر آپ نے دیکھا ابھی حالیہ جو زمینی الیکشن ہوئے ہیں سولہ اکتوبر کو وہاں بھی گیارہ میں سے آٹھ سیٹیں تحریک انصاف کو ملی ہے جن میں سے کہ چھے قومی سیٹیں عمران خان صاحب نے چیتی ہیں اب جو پولٹیکلی آپ کسی کو سیاسی میدان میں آپ اس کا مقابلہ نہ کر سکیں تو پھر کسی اور انداز سے آپ اس کو لا فیر کے ذریعے پولٹیکلی الیمنیٹ کرنے کی کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت قوم کی توقعات کے برقس ہوگا اور یہ قومی مفاد میں حرکز نہ ہوگا اب میں چند گزارشات کرنا چاہوں گا اگر آپ دیکھیں کہ ہر ادارے سے لوگوں کی توقعات ہیں میں چند مثالیں آپ کے ساتھ میں سپریم کورٹ کی سامنے وہ آیا تو انہوں نے کیا تھا ان کی observations کیا ہیں ان کی instructions کیا تھے وہ یہ تھی سکروٹنی کمیٹی نے پوری جانچ پرتال کی ہمیں حیرانی اس بات کی ہے کہ سکروٹنی کمیٹی نے جہاں ہم سے سوال جواب کیے اور ہم نے جواب دیئے وہاں اور جماعتیں جو ہیں ان کی فنڈنگ سوسز کے بارے میں بالکل خاموشی ہے کوئی تذکرہ کوئی ذکر کوئی پیشرفت ہمیں وہاں دکھائی نہیں تھی اسی طرح آپ آگے پڑھئیے تو ہوسٹ ٹریڈنگ کے بارے میں خاص طور پر سینٹ کے الیکشنز میں تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان بارہا پبلک فورمز عوامی جلسوں میں اس کا ذکر کرتے رہے اور پوری قوم جانتی ہے کہ ہمارے سینٹ کے الیکشنز میں ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے اب اس کے تدارک کے لیے نیت نیتی سے ہم نے چند ٹھوس تجاویز پیش کی تاکہ یہ جو ہوسٹ ٹریڈنگ ہے اس کو الیمنیٹ کیا جائے اور شفاف انتخابات کیونکہ الیکشن کمیشن کی بنیادی ذمہ داری ہے اس کو آگے بڑھایا جائے آپ یہاں دیکھیں کہ اس پہ بھی آپزیویشنز آئیں سپریم کورٹ کی آپزیویشن آئیں اور فاضح عدالت نے کہا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس ہوسٹ ٹریڈنگ کی الیمنیشن کے حصول کیلئے ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکتے ہیں بدکسپتی سے اس کو پراشر سائٹ کر دیا گیا اور کہا گیا کیونکہ وقت کے دامن میں نجائش نہیں ہے تو یہ ہم نہیں کر پائیں گے فوٹیج ٹیلیویشن فوٹیج پوری قوم جانتی ہے پیش کی گئی جس میں دکھایا گیا کہ ایک کینڈیٹ ہیں ان کے صاحبزادے باقاعدہ خرید و فرود کر رہے ہیں طریقہ بتا رہے ہیں کہ ووٹ کیسے دال جا ہے کیسے نشانی لگانی ہے کیا کچھ کرنا ہے پوری فوٹیج ہے اور پوری قوم نے دیکھی ٹیلیویشن پہ آئی نوٹس نہ لیا گیا پھر جب ان کی نے خدمت میں الیکشن کمیشن کی خدمت میں پورا ایک پٹیشن کے شکل میں یہ کیس گیا تو انہوں نے اپنی دالس میں جب پورا ایکزیمن کیا تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ وہ جو کینڈیٹ سے جو سینیٹر منتخب ہوئے بنانی صاحب ان کے صاحبزادے کی جو ساری انہوں نے جو کرپ پریکٹسز ہیں ان کو دیکھا دیکھ کر انہوں نے کہا ہم نے نہیں کہا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جس کو ہمارے چیف الیکشن کمیشن اس کی سربائی فرما رہے تھے انہوں نے فیصلہ دیا کہ واقعتاً یہ کرپ پریکٹس تھی اور ان کے خلاف صاحبزادہ کے خلاف ایک کرپنیل کیس ریجسٹر کیا جائے اور آپ جانتے ہیں ایم بی اے ہیں علیہ الدلالی ان پر کرپنیل کیس ریجسٹر ہوا آج تک پوری قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ اس کیس کی کیا پیشفت ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس پر بھی ابھی تک خاموشی اختیار کی گئی ہے سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہوتا رہا جب عدم اعتماد کی تحقیق پیش کی گئی وہ بھی قوم سے پوشیدہ نہیں ہے کس طرح لوگوں کو وہاں جوان کیا گیا کس طرح لوگوں کی وفاداریاں خریدنے کی ایک برملہ کوشش کی گئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے اور وہ سارا سندھ ہاؤس ساگا بھی آپ کے سامنے ہے بدقسمتی سے اس کا بھی اگر بروقت نوٹس لے لیا جاتا تو بہت سی کباتیں جو آج ان فیس کر رہے ہیں ہم نہ کر رہے ہوتے اسی طرح ابھی حالیہ میں آپ کے سامنے ایک مثال لکھنا چاہتا ہوں ابھی زمنی الیکشن ہوئے کراچی میں این اے دو سو سیلٹیز کا جو الیکشن ہوا اس میں پریزائیڈنگ آفیسر جن کی تائیناتی الیکشن کمیشن کرتا ہے یہ ان کو ربزر کر رہے ہیں وہ ایک اپنا سٹیٹمنٹ اپورٹ کراتے ہیں اور وہ بیلٹ سٹفنگ کی اور تھپوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جو کچھ کراچی میں ہوا بدقسمتی سے وہ بھی سرف نظر کر دیا گیا پوری قوم نے دیکھا ٹیلویجن نے رپورٹ کیا میڈیا چینلل نے رپورٹ کیا ہمارے جو کراچی کے صدر ہیں سٹی کے ان پر حملہ آور ہوئے ان پر پیپلز پارٹی کے لوگوں نے حملہ کیا زد و گوب کیا زخمی کیا گیا ہسپتال تاخر ہیں کیفیت یہ ہے کہ سب کچھ واضح دن دہارے ہو رہا ہے سندھ پولیس ایف آئی آر تک درج نہیں کرتی یہ ہے عالم جو آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں پھر آپ دیکھیں ای وی ایمز ای وی ایمز کا کابینہ نے عمران خان صاحب نے بارہا ذکر کیا کیوں کیا پاکستان کے الیکٹورل پروسس پر لوگوں کے اعتماد کو بڑھانے کیلئے ہم نے یہ کوشش کی لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ بھی ہماری جو نیتیتی ہے ہماری جو قاوش ہے اس پر سنجیرگی سے غور نہیں کیا گیا بلکہ اس میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں پھر توشہ خانہ کا ابھی سنیڈر صاحب ذکر کر رہے تھے علی زفر صاحب توشہ خانہ کے کیسز آپ کے سامنے ہیں کیا عاصف علی زبداری کا جو جو ان کو گاڑیاں جو دی گئیں اور ایک گاڑی سے نواز شریف صاحب مستفید ہوئے جی وہ بھی توفید ہے نا توفید ہے نا کیا قانون اس کی اجازت دیتا تھا ہرگز نہیں کیا رولز کو امنڈ کیا گیا ریلیکس ریلیکس کیا گیا ان کو یہ ریائے دینے کے لیے جی ہاں جی ہاں یہ آپ کے سامنے ہے اور وہاں ایک ایک میار جو ہے وہ ہمیں بالکل ایک برقس ہمیں دکھائی دے رہا ہے یہ ہے یہ ہے ایک اسے منظر جو ہم سمجھتے تھے اس کا ایک سیاسی اور اس کا قانونی پہلو ہم قوم کے سامنے رکھیں فیصلہ کیا آتا ہے ہمارے علمے نہیں ہیں ہو سکتا ہے وہ ہماری توقعات کے مطابق ہو ہو سکتا ہے ہماری توقعات کے برقس ہو لیکن حقائق جو ہیں میری جماعت نے سمجھا تحریک انصاف نے سمجھا کہ حقائق جو ہیں اس سے کنان کو باخبر رکھنا ہماری ذمہ داری ہے اور ہم نہیں چاہیں گے کہ لاؤ فیر کے سہارے عمران خان کو جو آج پاکستان کی عوام کو یکجہ کرنے میں ایک قاوش ادا کر رہی ہیں اور قوم کو ایک پوزیٹیو سمت میں لے جانے کی کوشش کر رہی ہیں ان کو لاؤ فیر کے ذریعے الیمنیٹ کیا جائے شکریہ دیکھئے پولیٹکل پوائنٹ سکورنگ حبل دیانتداری سے کوئی پولیٹکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنے کی کوشش کی آپ ہمارا پورا تحریک انصاف کا حکومت کا دور دیکھئے ہم نے کوئی سیاسی مقدمات درج نہیں کرائے ہم نے جو ایک بنیادی فنڈیمنٹل رائٹس ہیں پولیٹکل پارٹیز کے لیڈرز کے ان کو سلب نہیں کیا مثال کے طور پر مولانا فضل رومان یہاں مارچ کر کے آئے بلاول کراچی سے مہنگائی مقاو مارچ ان نے لیڈ کیا اسلام آباد پہنچے مریم نواز صاحبہ یہاں تشریف لائیں آپ نے دیکھا کہ ہم نے کوئی راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالی کوئی ان پر پولیس حملہ آور نہیں ہوئی کوئی بیریکیڈز نے کھڑے کیے گئے کیونکہ ہم نے تسلیم کیا کہ پورا من پروٹیسٹ ان کا بنیادی حق ہے اور ہم نے اس حق کو تسلیم کرتے ہوئے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی بلکہ جہاں ہو سکا فیسیلیٹیٹ کیا آج آپ دیکھیں اس کے برقس اسلام آباد کی کیفیلیٹ کیا ہو رہی ہے کوئی سڑک ایسی نہیں ہے جو کنڈینر سے خالی دکھائی دے رہی ہو اور ایک کھوٹن کا محول پیدا کر دیا گیا اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ عدالت میں بھی گیا ہے اور عدالت نے بھی کہا کہ بھئی یہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ ایک فرنمنٹل رائٹ ہے اس کو آپ اس کے راستے میں نہیں آتے اور ان کی جو پٹیشنگ تھی وہ وہاں سے مسترد ہوئی تو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ بھئیہ نہ ہم نہ کرنا چاہتے تھے نہ ہمارا ارادہ ہے اس کا بڑا چھوٹ سا آنسر ہے اگر کسی کے خلاف ریفرنس فائل کر دی گئی ہو لیکن اس کا فیصلہ نہ گوا ہو تو اس کے اگر کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے کہ وہ فیصلے نہیں کر سکتے اگر الیکشن پوشنل اتلاف کسی کے لیکنس پوشنل اتلاف ریفرنس دائر وہ بھی گئی ہے تو قانون یہ کہتا ہے کہ وہ سن سکتے ہیں اور فیصلہ کر سکتے ہیں جب تک فیصلہ نہ گئی چاہتا ہم نے بھائیے کہا کہ الیکشن پویشنل آف پاکستانی کچھ مصالے آپ نے دیئے اور ایک قضا ترین مصال بھی ہے کہ جس الیکشن پویشنل نے امراض خان صاحب کے زمینی الیکشن کے نئے قضا کے نوزت کی منظور کیے جیتنے کے بعد وہ الیکشن پویشنل پوچھ رہے ہیں کہ آپ ایمینے ہوتے میں کس طرح سے الیکشن رکھ سکتے ہیں فرض کریں اس کو اگر آپ فیکرپتی کے لیان دے تو فرض کریں امراض خان صاحب کے اقلاق فیصلہ آجاتا ہے بائس نسل تو پارٹی کی جو ویڈلشپ ہے اس کا کیا سکتر سوکتا ہے کہ امراض خان صاحب اگر اگر ناہل کر دیا جاتا ہے تو کیا پارٹی نے سوالے سے کوئی دیشن دیکھی ہوئی دیکھی جیسے کہ علی زفر صاحب نے آپ کے سامنے ایک بفصل بیان دیا ہے اور قانونی نکتوں کو سامنے رکھے دیا ہے واضح طور پر ان کی رائے میں بیسیت قانونی ماہر کے وہ ایسا نہیں کر سکتے ایسا نہیں کر سکتے اب میں کچھ کہنے ہی سکتا کہ فیصلہ کیا آئے گا اور اگر وہ ایسا کر دیتے ہیں بنجائش نہ ہونے کے باوجود باوجود وہ ایسا کر دیتے ہیں تو پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس لیگل آپشنز کیا ہیں ہمارے پاس لیگل آپشنز ہیں ہم ان لیگل آپشنز کو کنسیر کریں گے اور اس پر بھی ہم نے اپنی توت بچار کی ہے اور ہم انشاءاللہ ایکسرسائز کریں گے مناہم نے بتائیے کہ آئے ہیں آگے در الیکشن کمیشن آپ کے کلاف فیصلہ جاری کر دیتا ہے تو اس کے بعد آپ کو بھی کیا سکرٹری ہوگی کیونکہ راپک آڈیو سامجھائی پر بیز بھٹک صاحب کی جس کو ادایہ دیرے جاتاں پر بھٹک تو کیا آج ہی لانگوانش کا اعلان کر سکتایا تو کہاں جب فیصلہ آپ کے کلاف آگے در الیکشن کمیشن دیکھیں دیکھئے لانگوانش کی تاریخ کا فیصلہ کب ہونا ہے وہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں کروں گا اور اس کا علم صرف انہی کو ہے اور کسی کو نہیں سچی بات ہے اور کسی کو نہیں ہاں انہوں نے اس کی تیاری کیلئے کہا ہے انہوں نے کارپنان کو کہا ہے تنظیم کو کہا ہے کہ وہ اپنی منصوبہ بندی اور تیاری کریں کیونکہ ایک پورامن پروٹیسٹ ان کا بنیادی حق ہے اور یہ جو تاثر گورنمنٹ دینے کی کوشش کر رہی ہے نا کہ یہاں کوئی چڑھائی ہونے والی ہے اور یہاں خدالہ خاصہ کوئی جتھے آ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ لوگوں کے ذہنوں کو پوائزن کرنے کی کوشش ہے ہمارے جتنے احتجاج ہوئے ہیں ماضی کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہیں پورامن رہے ہیں ہم نے ایک سو چھبیس دن یہاں دھر نہ دیا لیکن ایک گملہ نہیں ٹھوٹا کسی بلڈن کا شیشہ تک نہیں ٹھوٹا جی پچیس مئی کے واقعات لوگوں نے نہیں دیکھے جب ہم یہاں آئے تھے اور پچیس مئی پہ جب ان کی حکومت جی جو آج اسلام آباد کے حاکم ہیں اور جو ان کا رویہ تھا وہ بھی لوگوں نے دیکھا تو لوگ بلکل سمجھتے ہیں کہ ہمارا پولٹیکل رائٹ ہے ہم اس پولٹیکل رائٹ کو ایکسرسائز کریں گے ہمارے پاس جو پولٹیکل اور بیگل آپشن ہیں ہم کو ایکسرسائز کریں گے ایک ایک کہتے ہیں ایک ایک کہتے ہیں ایک 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 بھائی ایک بھائی ان کا ہاتھ کھلا خاتون نے ہاتھ کھلا کر دیا ان کا بات نہیں گھر میٹھا ایک بھائی ایک بھائی ایک اچھ بھائی ایک دنسٹر ایک بھائی اچھ بات ہاتھ کھلا خاتون ہے سیاسی زیادہ نے صرف عضی کے دنسٹر ان کا ایک پہتے ہیں تو آپ کی عادت ہے میں جب آپ کو ایک نتے پیٹھایا لاتا تو آپ سمجھتے کہ اس سوال جو سیاسی موقع تانی چاہتے ہیں وہ بھائی نہیں کر پانی دی کیا وہ خاطر پہاکا رہی تھی پیسے لاتن ساتھ کھلا اور پینڈ کے حرسٹیل رائے دیکھئے آپ نے کہا کہ ہم نے سیاسی مقابلہ نہیں کیا خودرمہ بسا دہترام میں یہ کہنا چاہوں گا ہم نے سیاسی مقابلہ کیا دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز میں ہم نے سیاسی مقابلہ کیا ہم عوام کے پاس گئے اور عوام نے ہمیں منڈیٹ دیا تو وہ ایسے تو نہیں مل گیا نا لوگوں نے منتخب کیا نا عمران خان صاحب کو ان کی جماعت کے مفصلے ممبران کو منتخب لوگوں نے کیا تو ہم نے سیاسی مقابلہ کیا پینما لیڈز ہم نے تو نہیں کی تھی نا کوئی حمالہ کو مقصوبہ تو نہیں تھا نا کوئی ہماری چال تو اس میں نہیں تھی وہ کچھ حقائق سامنے آئے وہ حقائق آگے گئے عدالت میں سکوٹنی ہوئی اور عدالت نے ایک فیصلہ دیا اور آپ کی جو ہائرس فورم آف دا لینڈ ہے اس نے فیصلہ دیا اور انہوں نے اس بھی جو اپنا ریویو پیٹیشن ڈالی وہ بھی مسترد ہوگی تو اس میں اس میں تو ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے ٹھیک ہے ہم نے تو پولٹیکل عمل کا ہم حصہ رہے عراج کی ہیں شاہدہ شاہدہ اباکستان تہلیقین صاحب کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ایک دلیکشن پوشن کے لئے زبراہ ہے وہ باعث ہے جبکہ اس کی تہلیقاتی جو بھی اور اباکستان تہلیقین صاحب کی حمد بھی ہوئی دوسرا دوسرا یہ بتائیے جا کہ کیا باکستان تہلیقین صاحب کی جئے تہلیقین سنے بغیر فیصلہ اس طرح کھدیا جا سکتا ہے جی جہاں تک تو فیصلے کا تعلق ہے میں نے پہلے بتایا کہ فیصلہ سنے بغیر نہیں کیا جا سکتا سپیکر صاحب نے بھی جس طرح میں نے فرمایا نہ سنا تھا نہ آئیٹ دیکھے نہ ڈاکیمنٹ دیکھے سیدھا سکسٹی ٹو آرٹکل سکسٹی ٹو آن ایف کی ایک اپلیکشن دے دی الیکشن کمیشن کو اور الیکشن کمیشن کے سامنے جب آئے تو الیکشن کمیشن کو بتایا گیا کہ نہ کوئی ٹرائل ہے نہ کوئی موٹ ہے نہ کوئی اطالت کا فیصلہ ہے تو یہ کس طرح کاروئی چاہتے ہیں مبارل ابھی فیصلہ دو بجے اس لیگل پوائنٹ پر سنائیں گے تو وہ تو بڑا کلیر ہے کہ سنیں بغیر فیصلہ دیکھئے تائناتی ہوئی کوئی اور ایک طریقہ کار ہے تائناتی کا کسی کی تائناتی کسی عوضے پر ہو جاتی ہے تو پھر اس شخصیت کی اس پر کوئی ذمہ داریاں لانگو ہوتی ہیں کیونکہ وہ پھر پبلک سکیوٹنی پبلک آئے کے اندر آ جاتا ہے تو توقعات کی جاتی ہیں کہ وہ جو ان سے قومی توقعات ہیں ان پر پورا اتریں جی اب میں کیونکہ بھی فیصلہ آنا ہے میں اس پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا تاکہ میں نہیں چاہوں گا کہ میرے کسی جملے سے میں کوئی ایسی بات کر دوں جس سے کہ دو بڑی کے فیصلے پہ وہ اثر انلاس ہو جائے اس لئے میں محتاط قفتب کرنا چاہوں گا لیکن توقعات جو ایک ادارے کی ہیں ایک ادارے کو جو آئین نے جو ذمہ داری دے رکھی ہے جی اور اس سے جو قوم کی ایکسپیکٹیشنز ہیں جو انہیں حلف لیا ہے اس کی پاسداری کیسے کی جاتی ہے اور کیسے کرنی چاہیے اور ایک لوگوں کا اگر تاثر کسی کے بارے میں اُبرتا ہے تو وہ تاثر کیوں اُبرتا ہے اس کے بارے میں غور و فکر کیا جا سکتا ہے ٹھین 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 � تکہ خان صاحب آہ جہاں تک آج کا یہ پریسر ہے یہ توشہ خانہ کیس کی اہمیت کو سامنے رکھئے یہ ایک بہت اہم فیصلہ آج سنایا جائے گا تو آج کا پریسر ہم اس تناظر میں کر رہے ہیں اور ہم اس پر فوکس رہیں گے انشاءاللہ بہت موقعیں ملیں گے آپ سوالات بھی کر سکتے ہیں اور ہم آپ کے جواب دینے کے پابند بھی ہیں اور دیں گے لیکن آج ہمارا فوکس توشہ خانہ کیس پر ہے یہ جہاں تک فیصلہ جس کے خلاف بھی آتا ہے یہاں اس فیصلے میں کوئی ایسی بات ہے جس سے کسی وہ کوئی اجیکشن ہے تو وہ ہائی کورٹ میں آرٹیکل وان نائنٹی نائن کے تحت ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں یہی کانون کہتا ہے سو پہلا فورم جو ہوگا اگر کوئی فیصلے کے خلاف کوئی جانا چاہتا ہے اول تو ہمیں امید ہے کہ فیصلہ انشاءاللہ ہمارے حق میں ہوگا لیکن اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کو آپ نے چیلنج کرنا ہے تو سب سے پہلے وہ ہائی کورٹ جائے گا اور ہائی کورٹ کے بعد پھر آگے وہ شکریہ کورٹ تک گیا سکتا ہے یہ آپ ہی نے اطلاع دی ہے میرے علم میں تو ایسی کوئی بھوپ نہیں ہے جس پہ عدم اعتماد کے کوئی دستخط ڈپٹی چیئرمنٹ سینٹ کے بارے میں لیا گیا ہوں وہ ہمارے ممبر ہیں اور انشاءاللہ ہم انہیں ڈیفینڈ کریں گے آخری حق تک شاہدہ آپ نے جنگا فارم پڑھنے ہی پیس میں اس کے بعد میں توشہ کانا کے جب ہر کام پی ٹی ای نے لیگل کیا ہے پھر آپ کو یہ چیزیں در کے ملکتا ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ الیکشن پرمیشن جانت ساری کے بزارے جنگل دیکھ یہ ڈر نہیں ہے ڈر نہیں لگنا قوم کو آگاہ کرنا قوم کو اپنا نقطہ نظر پیش کرنا ہر سیاسی جماعت کا یہ فرض ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سرکاری جو پروپاگینڈا مشین ہے وہ چیزوں کو ڈسٹارٹ بھی کرتی ہے وہ لوگوں کو ایک غلط تاثر بھی دینے کی کوشش کرتی ہے ٹھیک تو اس کو اس کی وضاحت کرنا تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں ابحام نہ رہے ہمارا فرض تھا اور ہم نے وہ فرض پورا کیا دیکھئے آپ مفروضوں پر بات کر رہے ہیں اب الیکشن کمیشن کیا فیصلہ دیتا ہے ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے جیسے کہ رضافر صاحب نے کہا کہ انہوں نے لیگل پوائنٹ اف یو سے اپنا پوائنٹ اف یو دیا اور بتایا کہ لیگلی کنسپچولی کیا پاسبل ہے کیا پاسبل نہیں ہے ٹھیک لیگلی لگا تو لیگلی کنسپچولی کیا پاسبل ہے صاحب ایک شخص پر تیلالپار کرتا ہے اور دو تیلالپار کرتا ہے اپنا پاسبل ہے اس شخص نے اپنا جو تو بھائیت کی اپنا پاس بانیت کی سیکھائے کی اپنا پاسپہ دیکھیں دی جو ایریگیشن جو اجزامات لگائے گئے تھے ایک سال میں کوئی سترہ لاک dollars کے تھے سترہ لاک چھے سو چھے سو ایک سال میں کوئی بھی نہیں تھا اور چوتھے سال میں پھر دیئے کوئی فگر میں احل ہے مجھے اگزیکٹی آدھی میں کسی ریلیوز میں تھا تو یہ ٹوٹل چار سال کے جو تو ہائف ہیں وہ میں احل ہے تین یا چار کو اسے کم کیا تھا میں پہلے ارز کر چکا کہ آج کا فوکس توشہ خانہ کیس ہے اس بیان کی میری نظر پر کوئی اہمیت نہیں ہے پاتے ہیں سیاسی ہیں جمرے بازی ہوتی ہے بڑک مارتے ہیں مارنے دیں کیا فرق پڑتا ہے کیا فرق پڑتا ہے بڑک مارتے ہیں کیا کیا اسی میں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہوں گا لیکن میرے پاس بڑا اس کا ایک مفصل جواب دے سکتا ہوں کہ کیا ہوا ان کے ساتھ کیا ہوا بھائی کے ساتھ کیا ہوا والد کا ساتھ کیا ہوا سینٹ میں کیا ہوا پس پردہ کیا ہو رہا ہے چھوڑیے شاہ صاحب بندر امران خان صاحب کے غراب آنت ہے یہ بتائیں کہ یہ کی قیادت جو ہے وہ بجاق سوالے کی جا کے بھی کس سوالے کی پھر مفروضے کی بات کر رہے ہیں دیکھئے یہ مفروضوں کے مفروضوں کے بات نہیں کی جاتی انشاءاللہ مت بھولیے دیکھئے ایک چیز واضح رکھئے امران خان اس جماعت کے بانی جیئرمین ہے اور امران خان کو اگر کوئی مائنس کرنا چاہتا ہے تو کوئی پی ٹی آئی کا کارکر اسے تصریم کرنے کے لئے دیار نہیں ہوگا شاہد